سلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈمڈیو کے ولوگ آج ہم بنانے جا رہے ہیں سابد موکی دال جسے سبس دال بھی بعض لوگ کہتے ہیں تو میں نے دال کو پہلے ہی بھگو کے رکھ دیا تھا ایک بڑا پیاس پانس سے چھ مرچیں اور دو ٹوماٹر ہم نے پری ہیٹ آئل میں پیاس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم نے جب پیاس فرائی ہو جائیں گے ہم نے ٹوماٹر ایٹ کرنا ہے جب تھوڑے سے نرم ہو جائیں گے تو ہم نے اس میں نمک ڈالنا ہے وان ٹی سپون ٹو ٹی سپون ہم نے اس میں رڈ شیلی پاورڈر ڈال لیا ہے اور ہاف ٹی سپون ہلدی ایٹ کرنا ہے اور پھر سے مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے اور مسالہ بھونتے وقت ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے کیونکہ مسالہ نیچے لگتا ہے تو اس سے یہ نیچے نہیں لگے گا اب ہم نے ایٹ کر دینی ہے سبز مرچیں جو ہم نے پہلے سے کاٹ کر رکھی ہوئی تھی اور پھر سے مسالے کو اچھے طریقے سے بھوننا ہے بھوننے کے بعد ہم نے داد اس میں ایٹ کر دینی ہے اور دال کو اچھے طریقے سے پانچ سے دس منٹ تک بھونتے رہنا ہے بیچ میں جی بھوننے کے بعد ہم نے اب اس میں ایٹ کرنا ہے تھوم ادرک کا پاورڈر وان وان ٹی سپون پھر ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے تھوڑا سا سرکا جو ہوگا ہاف ٹی سپون تاکہ یہ اور بھی کھٹی کھٹی دال بنیں گی اب ہم نے اس کو اچھے طریقے سے پھر سے بھوننا ہے پھر ہم نے اس میں ایٹ کرنا ہے کم از کم دو کپ بڑے والے مگ ہو تو دو وانہ ایک بڑا گلاس ہو تو ایک ہی ایٹ کرنا ہے ہم نے وارٹر کا اور اب ہم نے اس کو ککر لگا دینا ہے کم اس کا پندرہ منٹ کے لیے تو یہ ہمارے دال ہو گئی ہے ریڈی آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم نے اس پہ کٹا ہوا دھنیا اوپر ڈالا ہے آئی ہوپ آپ کو یہ ریسپی پسند آئی ہوگی تھنکیو پور وچنگ